زنیرہ اپنی ماں سے کہتی ہے محر نے تو اپنے حیالوں میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے جس طرح سے میں نے محر کو زرار کی زنگی سے نکالا ہے کوئی بھی اس کے بارے میں جانتا تک نہیں سلمہ اپنی بیٹی سے کہتی ہے کیا تم زرار سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ تم نے جنید اور محر پر جھوٹا الزام تک لکا دیا اگر اس چائی کے بارے میں کوئی بھی جان گیا تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ زرار تمہیں ماف کر دے گا مجھے تو یہی سوچ سوچ کے پریشانی ہو رہی ہے زنیرہ کہتی ہے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ جب تک میں نہیں چاہوں گی زرار کبھی بھی مجھے اپنی زنگی سے نہیں نکالیں گے کیونکہ زرار یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اگر اس نے مجھے اپنی زنگی سے نکالنے کے بارے میں سوچا بھی تو سمرہ کبھی بھی اپنا گھر نہیں بچا پائی گی زنیرہ کو اس بات کہن بھی نہیں ہوتا کہ سمرہ نے زنیرہ اور اس کی ماں کی ساری باتیں سننی ہیں یہ حقیقت اس کے سامنے کھنے کے بعد وہ کافی زیادہ دنگ رہ جاتی ہے زنیرہ نے سب کو اتنے بڑے دھوکے میں رکھا اور کوئی بھی اس کے حقیقت کے بارے میں جانتا تک نہیں زنیرہ تم اس حد تک بھی گر سکتی ہو میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی جنید بھائی بلکو ٹھیک کہتے تھے کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں لیکن کسی نے جنید بھائی کی باتوں پر اعتبار ہی نہیں کیا میں تو اس بات کا اندازہ بھی نہیں کر سکتی تھی کہ کوئی شخص اپنی محبت کو پانے کے لیے کسی دوسرے کا گھر بھی برباد کر سکتا ہے امانی ڈرامی کے آنے والی اپسوڈز کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جارہی ہیں